مہدی جی برزاد کا موظم چلنا ہے کوئی کام ہو نہیں پا رہا ہے اپنا لوگ سہر میں کام دیکھنے کے لیے جا رہا ہے آج کام سہر میں مل تو جائے گا کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے اپنا لوگ یوں ہی سہر جاتے ہیں اور باپس چلے آتے ہیں کوئی کام ملی نہیں پاتا ہے راہول کام ملے نہ ملے کوسس تو کرتے رہنا چاہیے ایک نہ ایک دن تو سہر میں جا کے کام ملے گا ہی اب برزاد کا موظم چلنا ہے اس ٹیم سہر میں بھی کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے بھئی سے راہول دیکھو الگی الگی بارز ہو رہی ہے تم بینہ چھاتا کے کیسے سیکل چلا رہے ہو کم سے کم چھتری تو لگا لو نہیں تو بھیگ جاؤ گے سہر ابھی کامی دور ہے مہدی جی بھیگنے سے کوئی دکت نہیں ہے کم سے کم کام مل جائے سہر جا کے بس وہ دیکھو لالو جی تو صرف دھوتی میں ہی جا رہا ہے کام دیکھنے کے لیے اور برزاد کے موظم میں مجھے اسنی ٹنٹ لگ رہی ہے میں تو چادہ رولے پڑا ہوں راہول تم چادہ رولے ہو اس سے مجھے کیا لینا دینا مجھے تو برزاد کے موظم میں دھوتی پہن کے سیکل چلاتے ہوئے بہت ہی مجھا آتا ہے ہاں راہول تمہاری ایک بات تو مجھے اچھی لگ رہی ہے برزاد سہر میں کام مل جائے کام کی تلازمیں اپنا لوگوں کو جاتے جاتے ایک ہفتہ ہونے کو جا رہا ہے ایک دن بھی کام کرنے کو نہیں ملا ہے سہر میں ایک پیسے کی تیاری مزدوری بھی نہیں ہو پا رہی ہے وہ تو یہ کہو اپنا لوگوں کے پاس سیکل ہے سہر جانے میں بھاڑا کھرچ نہیں ہوتا ہے نہیں تو بھاڑا کھرچ ہوتا ہوتا بڑا دکت ہوتی کیونکہ سہر میں جا کے کوئی کمائی ہوتی نہیں اور بھاڑے کا پیسہ بے بالدو میں کھرچ ہوتا اسی لیے سیکل بہت اچھے کام کی چیز ہے مودی جی کیسے ہلکے ہلکے سیکل چلا رہے ہو سیکل کو تیجی سے چلا ہو جلد سے جلد اپنا سہر پہنچے اور کام کی تلاس کریں کیجری بھانجی جانتا آپ ہوت تو مچاؤں مت ایک تو تم سیکل پہ پیچھے بیٹھ جاتے ہو میں تمہیں سیکل پہ بیٹھا کے سہر لے جاتا ہوں یہ کیا کم ہے ارے سب لوگوں کے پاس سیکل ہے تم سیکل کیوں نہیں خرید رہے ہو اور اوپر سے مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تیجی سے سیکل چلا ہو مودی جی ایک بات بتاؤ آپ مجھے اپنی سیکل پہ بیٹھا کے سہر لے جاتی ہو تو کوئی احسان کرتی ہو کیا ارے ایک طرف سے سیکل آپ چلاتے ہو تو دوسری طرف سے سیکل میں کھیچ کے نہیں لاتا ہوں آپ کو بیٹھا کے اور یوگی جی تمہیں کوئی نوگری ملی سہر میں کے نہیں کہاں بھے کیجری بال کوئی نوگری مل پا رہی ہے سہر میں مجھے بھی ایک مہینہ ہو گیا سہر میں جاتے جاتے کوئی اچھے پیسوں کی نوگری ملی نہیں پا رہی ہے کم پیسوں کی تو نوگری بہت ساری مل لہی ہے لیکن کوئی اچھے دام کی نوگری ملے تو نوگری کروں گا میں کیونکہ میں نے بی اے کیا ہوا ہے اور بھائے لوگا ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو ارے مودی جی ہٹو ہٹو روچ پیسے ہٹو تم تو روچ کے بلکل سامنے چلنے ہو سہر سے گنا چلو لانو جی آپ بھی میرے رکسے کو نہیں نکلنے دے رہے ہو آپ تو ایک سباری لے کر جا رہے ہو نتیس کمار جی کو میں تو کھالی ہوں مجھے کوئی سباری نہیں مل لہی ہے راؤں تم جندبان جی کرتے ہو اسی لیے تو تمہیں کوئی سباری نہیں ملتی ہے تمہارے رکسے پر کوئی سباری نہیں بیٹھتی ہے ایک تو اپنے اس سہر میں اتنی بھیڑ بار ہو گئی ہے پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں رہتی ہے روڈ پر لانو جی کو دیکھو اتنی ٹیم سے رکسہ چلا رہے ہو اور آرام سے سباری کو دھوتے رہتے کبھی کوئی آفت کا کام نہیں کرتے ارہ موڈی جی سہر میں بھیڑ بار ہے تو آفت کرنے سے بھی کیا فائدہ ہے سباری جب آئے گی اپنے رکسے پر تو آئی جائے گی اب یہ راؤں تو بے بھانتو کی جلدباجی کرتا ہے اور موڈی جی یہ اتنے سارے ٹپن لے کر کہا جا رہے ہو پر لانو جی میں نے یہ ٹپن ڈھونے کا دھندہ شروع کر دیا ہے اب میں لوگوں کے گھر سے ٹپن لے جاتا ہوں دوپیر کو اور ان کے آفیس میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر پہنچاتا ہوں مہینے کی اچھی کمائی ہو جاتی ہے ارے راول بودے کو تمہاری ممی آگے رکسے پر بیٹھ کر تم کھانی جا رہے ہو رکسہ لے کر اپنی ممی کو رکسے پر بیٹھا کر تم کیوں نہیں لے گئے ارے ممی کہاں جا رہی ہو ابھی تمہیں آپ کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں میرے بیٹے گھر میں سبجی قدم ہو گئی سبجی لینے کے لیے جا رہی ہو سام کے پکانے کے لیے تو ممی بے پالتوں میں دوسرے کے رکسے پر بیٹھ کر پیسے خرچ کرتی پھرتی ہو ارے میں گھر سے نکلا تھا تو میرے ہی رکسے پر بیٹھ جاتی یوگی جی کہاں جا رہے ہو تمہیں رکسے پر بیٹھ لو کم پیسے میں لے جاؤں گا تمہیں رکسے پر بیٹھا کر بھئی میں گاؤں سے سہر میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں ایک پیسہ جم میں نہیں ہے اگر پھری میں لے جانا چاہتے ہو مجھے تو آگے والی لوہے کی پیکٹری پر مجھے چھوڑ دو ارے نہیں پھری یوری میں بھئی میں نہیں لے جاؤں گا اور ناشت والے بھائی صاحب آپ رکسے پر بیٹھ کر چلو گے کیسے پیتل جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو ارے ہم دونوں ساتھی میں میرے آگے جو کیجری بھال چلنا ہے ان کے ساتھی میں میں آیا ہوں کہاں سے ہم کام دیکھنے کے لیے جا رہا ہے لوہا پیکٹری ابھی جو انہوں نے کہا پھری میں لے چلو تو پھری بھی لے چلو ہم دونوں کو جب ہم پیسہ کمالیں گے تو پاپس کر دیں گے تمہیں اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ارے میں آجا ہوں جلدی جلدی چلیں میرا گھوڑا گاڑی آگے سے اٹھ گیا اور اس کے ساتھ گھوڑا بھی اٹھ گیا ارے اگلیس گھوڑا گاڑی پہ ایسی بیٹے راؤں گے آؤ جلدی اتھرو اور آگے سے تباہوں ارے رہول آگے جلدی دباہوا آگے سے گھوڑا گاڑی کو تباہوں یہ دیکھو میرا گھوڑا آگے سے لٹکا پڑا ہے ارے کیا مودی جی اپنا گھوڑا گاڑی پہ اتنا بجن لاتتے کیوں ہو میں آپ کی گھوڑا گاڑی پہ پورا آگے لٹک گیا لیکن آپ کا گھوڑا اب بھی بیسے کا بیسی لٹکا ہوا ہے جیسے لٹکا ہوا تھا گھوڑا گاڑی نیچے ہی نہیں ہو پا رہا ہے کتنا بجن ہے اس میں لٹا ہوا اگنیز یوں ہی بینٹے بینٹے تماسہ دیکھتے رہو گے یہ دیکھو آگے راہو لٹک گیا پھر بھی گھوڑا گاڑی سیدھا نہیں ہو پا رہا ہے آجاؤں لٹک جاؤں تم بھی کیونکہ گھوڑا گاڑی کے پیچھے بجن جادہ ہو گیا اسی لئے وہ آگے سے ہون گیا گھوڑا گاڑی اور ساتھ میں گھوڑا بھی لٹک گیا آگے اگنیز جلدی آؤ جلدی آؤ آگے تم بھی لٹک جاؤں پیچھے سے بجن کب ہو جائے گا آگے جادہ ہو جائے گا پھر یہ گھوڑا گاڑی صحیح ہو جائے گا آ جاؤں ارے موڈی جی اب کہہ رہے ہو کہ آگے آ جاؤں آگے آ جاؤں گھوڑا گاڑی کے میں کہہ رہا تھا گھوڑا گاڑی میں بجن کم لا دو کم لا دو لیکن تم نے میری ایک بات نہیں مانی اتنا بجن لاد لیا کہ گھوڑا گاڑی آگے سے اٹھ گیا اور گھوڑا بھی اٹھ گیا ارے میں اس گھوڑا گاڑی سے اتر نہیں پا رہا ہوں کسی دوسرے کو بلالو وہ دیکھو پیچھے یوگی اسپکٹر جی آ رہے ہیں انہیں بلالو موڈی جی ارے یوگی سر جی یوگی سر جی جلدی آ جاؤں جلدی چلے آں جلدی چلے آں جلدی آ کے میرا گھوڑا گاڑی کے آگے لٹک جاؤں جیسے راہل لٹکا ہوا ہے کیونکہ پیچھے جاتا بجن ہونے کی بجے سے میرا گھوڑا گاڑی آگے سے اٹھ گیا ارے موڈی جی پہلے تو میں تمہارا گھوڑا گاڑی ٹھیک کراتا ہوں کیونکہ تمہارا گھوڑا آگے سے لٹکا ہوا ہے اس کے بعد تمہارا چالان کاٹوں گا اپنے گھوڑا گاڑی پہ اتنا بجن لاتتی ہو اوبرلوڈ کا چالان کاٹوں گا میں ارے یوگی سر جی آپ باپس چلے جاؤں باپس چلے جاؤں ہمیں ایسے ساہتہ کی ضرورت نہیں ہے جس سے الٹا اور ہم دکت میں پڑ جائیں آپ کہہ رہا ہوں گھوڑا گاڑی سیدھا کرانے کے بعد چالان کاٹوں گا میرا ہم گھوڑا گاڑی صحیح کرنے کے لئے کسی دوسرے کو بلا لیں گے آپ چلے جاؤں موڈی جی اگر آپ کسی دوسرے کو بھی بلاوگے بلاو کسی دوسرے کو جب تک وہ گھوڑا گاڑی صحیح نہیں کرا دیتا تب تک میں یہی کھڑا رہوں گا پھر تمہارا اوبرلوڈ پہ چالان کاٹوں گا ارے کیسی مصیبت میں ڈال دیا تم نے آ جاؤں سیدھا کراؤ تو تم ہی گھوڑا گاڑی کو لیکن آج مجھے چھوڑتا ہوں آج کے بعد میں اپنا گھوڑا گاڑی پہ جاتا پچن نہیں لا دوں گا مہینوں کو میڈیو کو لیک ارے یوگی جی مجھے پچھلی بار کی طرح جھک جھک بلکل بھی نہیں چاہیے سمجھ لو اس چار پائی کے بنانے کے میں ایک ہزار روپے لوں گا کہہ دیتا ہوں میں تم سے مجھے بہت کل اپنا بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ ایک ہزار روپے سے سات سو تو میں رہوں گا اور تین سو مجھے لانو جی کو دینا پڑتے ہیں کیونکہ چار پائی بنانے میں وہ بھی ہاتھ لگ باتے ہیں میرا کام بٹ باتے ہیں ارے موڈی جی ایک ہزار روپے کچھ جیادہ نہ مانگ رہے ہو تھوڑے کم کر لو پچھلی بار تم نے سات سو روپے لیے دے ارے ایک ہزار روپے جیادہ ہو جائیں گے نہ تمہاری نہ میری آٹھ سو روپے آٹھ سو روپے میں بنا دوں یہ چار پائی ارے یہ تمہاری چار پائی بننے میں تین دل لگیں گے نہ تمہاری نہ میری نو سو روپے بلکل ٹھیک ہے نو سو روپے چلو چالو کرو لانو جی ایسے ہاتھ میں ہاتھ درے بیٹی ہو کام کو چالو کرو جلدی نپٹانا ہے ارے اگلیس تین دن تک یار یہاں پہ آتے رہنا اکیلے بہت برا لگتا ہے اب تین دن تک میں یہاں پر چار پائی بناتا رہوں گا تم آتے رہو گے بات چیت میں چار پائی بھی بناتے رہیں گے اور کب چار پائی بن جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا دو تین دن ہیوں یہ گجر جائیں گے پچھلی بار بھی تم آتے رہے تھے آتے رہنا یار بات کرنے کے لیے اسی لیے میں نے تمہارے لیے ایک کرسی پڑھا دیئے ارے لانو جی ہاتھ لگائے کتنی ایر سے کھالی بیٹی ہو میں نے کہہ بھی دیا پھر بھی آت نہیں لگا رہے ارے موڈجے ہاتھ کچھے لگاؤں میں نہیں لگاؤں گا یہ بتاؤ ایک ہزار میں سے سات سو تم لوگ تین سو مجھے دوگے یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئی مجھے ایسا ہے آت سو تم لوگ دو سو مجھے دو کم سے کم مجھے دو سو تو ملنا چاہیے اتنی محنت کے تم مجھے تین سو دے رہے ہو یہ کوئی بات ہوئی ارے بھئی لالو جی کئیسی بات کرتے ہو دو سو روپیٹ کم ہوتے ہیں اور تین سو زیادہ ہوتے ہیں تین سو تمہیں صحیح ملنا ہے اتنا بھی دیان نہیں رہا تمہیں کیا ارے اگلے دیاز بلکل کمجور ہوتی جا رہی ہے مجھے اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ ہاں دو سو کم ہوتے ہیں تین سو زیادہ ہوتے ہیں بھول گیا تھا میں چلو تین سو ہی دے دینا تم مجھے تم زیادہ محنت بھی تو کرتے ہو میں تو صرف ہاتھ لگوا دیتا ہوں اور ایک بات سلو مودی جی پچھلی بار تمہاری چار پائی بلکل جھول گئی تھی تم نے جو بنائی تھی ٹائٹ طریقے سے جرا بنانا مجبوت طریقے سے تب ہی پیسے دوں گا اور ایک نہیں دو نہیں تین تین لوگ اس پہ چڑھ کے دیکھنا بلکل بھی نہیں جھولے گی یہ یہ مودی کا ہاتھ ہے مودی کے ہاتھ سے بنیوئی چار پائی ہے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کروں